اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے اگر ہم کل کی بات کریں فرائیڈے کی تو مارکیٹ کل ہمیں ٹیکنیکل کے بجائے نیوزز اور فنڈیمنٹلز پر زیادہ موو کرتی نظر آئی کل ایک وولٹائل ڈے رہا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈنگ کے لیہاں سے ایک اچھا ڈے تھا تو سب سے پہلے ہم کچھ فنڈیمنٹلز ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ریسنڈی کافی ساری ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے کل لندن سیشن میں نیوز آئی کہ یورپ کے کنٹری آسٹریہ نے فل لاکڈاؤن ایمپلیمنٹ کر دیا ہے کوویٹ کے دوبارہ سے جو کیسز ہیں وہ رائز ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مین جرمن جو ہیں ہیلتھ منسٹر ان کی طرف سے کچھ کمیٹس ایسے آئے جن سے ایسا لگا کہ جلد جرمنی میں بھی ایسا کچھ یعنی کہ لاکڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے جرمن ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ کوویٹ نائنٹین کی سٹویشن لاسٹ ویک کے مقابلے میں کافی سیریس ہے اور ہم ایک نیشنل ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں خاص طور پر لاکڈاؤن کا ہنٹ ہمیں اس سٹیٹمنٹ سے ملا جب انہوں نے کہا کہ کنٹرولز آر نیڈیڈ ٹو سٹوپ ڈی رائزین کوویٹ نائنٹین کیسیز جس کے بعد ہمیں مارکیٹ میں کافی وولٹیلٹی نظر آئی ڈالر انڈیکس اور جی پی وائے میں ایک شارپ اپسائیڈ نظر آیا ایس ایس سیف ہیون فلو اور وائس ورسہ باقی تمام پیرز میں ہمیں سٹرونگ سیلنگ پریشر نظر آیا تو اوہر آل اگر ہم دیکھیں تو یہ نیوز کچھ گولڈ کے لیے پوزیٹیو تھی اس وقت گولڈ 1852 کے آس پاس چل رہا تھا اس لیول میں یہ جو کینڈل ہے اس نیوز کی ہے اس کے بعد ایک تیزی آئی اور گولڈ نے تقریباً 1864 65 کے آس پاس کے ہائی بنائے لیکن سٹرونگ ہوتے ڈالر نے گولڈ کے اپ سائٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کیا اس کے بعد گولڈ تقریباً اپنے اسی لیول میں سیٹل رہا 1852 1865 کے رئیے میں لیکن بعد میں ایف وائنس میبران کی جانب سے جو کمنٹس آئے ہاکش کمنٹس آئے اس کی وجہ سے گولڈ دوبارہ سے انڈر پریشر آیا اور تقریباً 1845 کے آس پاس اس نے اپنی جو ہے وہ ویکلی کلوزنگ دی تو کمنٹس کیا آئے سب سے پہلے فیڈ کی جو میمبر ہیں والر ان کے کمنٹس ہمارے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ دسمبر میٹنگ میں سوری دسمبر میٹنگ میں ٹیپرنگ کو ایکسلریٹڈ کیا جانا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے اور دو ہزار بائیس کے کوارٹر ٹو میں فرسٹ ریٹ ہائک بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات پر بھی کنسن ظاہر کیا کہ اگر ہم دیکھیں تو مارکیڈ جو ہے وہ اس بات پر بلیو نہیں کر رہی کہ فیڈ انفلیشن کو انڈر کنٹرول کر سکے گا نیکسٹ تری ٹو فائی ویئرز میں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری ہے کہ فیڈ کو کریڈی بیلٹی آن انفلیشن کو مینٹین یعنی کہ کرنا چاہیے اپنی کریڈی بیلٹی کو اس میں یعنی کہ جو ان کی فیڈ کی کریڈی بیلٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے انہیں انفلیشن پر اپنا ایک سنٹانس یعنی کہ مضبوط کرنا چاہیے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اسی ویک میں فیڈ میمبر جو بولٹ ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کے کمیٹس پاس کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ فیڈ کو جنوری سے ٹیپرنگ ڈبل یعنی کہ 30 بلین ڈالر پر منت کرنا چاہیے اور کیو ون میں ہی تقریباً فسٹ ریٹ ہائک کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پھر کل لیٹ نائٹ جو فیڈ کے وائس چیئرمین ہیں کلیڈا کے کمنٹس سامنے آئے کچھ زیادہ ہو تو نہیں لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیسمبر میں ٹیپرنگ کو جو ہے وہ ایکسل ریٹ یعنی کہ سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے فیڈ کی ہاکش کمنٹری کی وجہ سے گوڑ نے اپنی سٹیٹک سپورٹ لیول 1850 کو یہ ایک اچھا لیول تھا اس کا اس کو بریک کیا اور 1845 کے آس پاس کروزنگ دی اگر ہم دیکھیں تو گوڑ میں انفلیشن فیول ریلی آئی پیشلے کچھ دنوں میں اور گوڑ نے تقریبا 181780 کے 18178 کے ہائی بنائے کیوں کہ مہنگائی یا انفلیشن دنیا بھر میں ریکارڈ بریک کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں امریکہ میں 31 سال برطانیہ میں 10 سال اور کنیڈا میں 18 سال کا ریکارڈ بریک ہوئے ہیں انفلیشن پر لیکن ریسنڈی ہمیں بڑھتی ہو انفلیشن پر کنسرن سامنے آئے ہیں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے ان پر بھی کافی تنقید کی جا رہی ہے یو ایس کی جو عوام کی طرف سے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اور چیز دیکھیں تو انفلیشن کی وجہ سے ہی اگر آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کی اپروول دیکھیں تو وہ ریکارڈ لو لیول پر آ چکی ہے تو ریسنڈی پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس چیز پر کنسرن ظاہر کیا ہے جیسے آئل پرائیسز تھی ان پر انہوں نے کومیٹی بنائی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں کہ آئل پرائیسز ہمیں کافی ڈاؤن نظر آئیں اور اس ویک تقریباً وہ 75-60 کے آس پاس کروز ہوئی ہیں تو اسی طرح ہمیں آنے والے دنوں میں انفلیشن پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسرن یا ایکشن نظر آ سکتے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرا ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے نیکسٹ فیڈ چیرمین کی اناؤسویٹ بھی کرنی ہے ابھی کچھ دنوں میں ہو جائے گی تو وہ بھی مارکیٹ پر امپیکٹ ڈال سکتی ہے کیونکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ نیکسٹ چیرمین کون بنتا ہے یعنی کہ ہاکش ٹون والا یا ڈوہش ٹون والا تو یہ بھی ایک امپیکٹ آ سکتا ہے ہمارے سامنے تو چیلنج ہی ہم نیکسٹ ویک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیکسٹ ویک کا کلنڈر دیکھ لیتے ہیں اور کون کون سے امپورٹنٹ ڈیٹا ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اگر ہم منڈے کو دیکھیں تو یو ایس کے اگزسٹنس ہوم سیل نمبرز ہیں اس کے علاوہ کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے ٹیوزڈے کو اگر ہم دیکھیں تو جرمن کے منفیکٹرنگ پی ایم آئی ہیں یورو کے ہیں زون کے اور یوکے کے منفیکٹرنگ پی ایم آئی نمبرز ہیں لیکن مین ڈیٹا جو رہے گا وہ یو ایس کا رہے گا منفیکٹرنگ پی ایم آئی اور سرویسز پی ایم آئی نمبرز آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ویڈنس دے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی ایکشن یا وولٹائل رہ سکتا ہے کیونکہ کافی سارا ڈیٹا ہے یو ایس کی سائٹ پر بھی سب سے پہلے نیوزی لینڈ جو بینک آف یعنی کہ سینٹرل بینک آئی نیوزی لینڈ کا اس کا منیٹری پولیسی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جرمن سائٹ پر بزنس کلائی میٹ ہے اور یو ایس کی سائٹ پر ایم پورٹنڈ ڈیٹا ہے سب سے پہلے ایم پورٹنڈ نمبرز ہیں کوارٹر ٹو کوارٹر تھرڈ کے اس کے ساتھ ساتھ کور ڈوریبل گوڈز آرڈرز ہیں یو ایس کے یعنی کہ انیشیل جوبلیس کلیم نمبرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایم پورٹنڈ ڈیٹا کور پی سی ای پرائیس انڈیکس ہے جسے ہم فیڈ کی انفلیشن گیج بھی کہہ سکتے ہیں تو اس ڈیٹا کا بھی کیفی سارا ایمپیکٹ میں نظر آ سکتا ہے میشیگن کنزیومر سینٹیمنٹس ہیں نیو ہوم سیرز نمبرز ہیں پرسنال انکم ہیں پرسنال سپینڈنگز ہیں میشیگن انفلیشن ایکسپیکٹیشن نمبرز ہیں کروڈ آئل انونٹریز ہیں اور ایف ایم سی میٹنگ منٹس ہیں تو ویڈنس ڈے کو آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ ویڈنس ڈے کو کافی سارا ایمپورٹن ڈیٹا اوریومنٹ ہیں ہم چلتے ہیں جی ترس ڈے پہ ترس ڈے کو اگر ہم دیکھیں تو جرمن کے جی ڈی پی نمبرز ہیں اس کے بعد ایسی بی کی پریزیڈنٹس سپیک ہے اور بینک آف انگلینڈ کے گورنر کی سپیک ہے یو ایس کی سائیڈ پر کوئی ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ یو ایس میں ترس ڈے کو ہولیڈے ہے تھنکس گیوین ڈے کی وجہ سے فرائیڈے کو چلتے ہیں جی تو فرائیڈے کو بھی ایسی بی کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کی سپیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا خاص ایمن نہیں ہے یعنی کہ فرائیڈے کو بھی جو ہے وہ یو ایس میں ہولیڈے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرس ڈے اور فرائیڈے کو جو مارکی ٹیب اپنے ٹیکنیکلز لیول کے آس پاس ہی انہیں گھومتی رہے تو چلے جی ہم چلتے ہیں چارٹ پر اور سب سے پہلے ڈالر انڈیکس اور یو ایس بانڈ جیٹس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم گولڈ کو دیکھ لیتے ہیں جی ہے جی ڈالر انڈیکس کا چارٹ اگر ہم دیکھیں جو فائنری اس نے 96 کی اوپر بھی ڈیلی کروزن دی ہے تو اب اگر ہم دیکھیں پریویس اگر ہم جائیں تو جب تک یہ لیول اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95 یعنی کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ چیز یہاں سے پرائیز بہنس ہوئی 95 یہ آپ دیکھیں یہ چیز یہ دیکھیں یہ ویالا تو جب تک 95 سے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر انڈیکس نہیں آتا تب تک اس میں ہمیں اپ سائٹ کا جو رسک ہے وہ اس میں مجود رہے گا امیڈیٹ ریزسٹنس اس کے لیے ہی ہے جو اس نے دو دفعہ ہائی بنائے ہیں تقریباً 96.25 کے اس کے اوپر 96.40, 96.70 اور 97 تک بھی جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر ہم سپورٹ کی بات کریں تو امیڈیٹ سپورٹ اس کو 95.70 کی ہے اس کے نیچے 95.50 کا لیول ہے اور فائنلی پھر 95 کا لیول ہے اس کا اگر نیچے نکلتا ہے تو پھر جا کر اپنی سپورٹ لائن کو ٹچ کر سکتا ہے جب تک اس لائن سے اوپر رہے گا تو ہمارا جو ویو ہے وہ ڈالر انڈیکس پر پوزیٹی بھی رہے گا اور خاص طور پر یہ جو اس نے یہ باؤنس کیا تھا یہ ایک بڑا زبزاس باؤنس کا اور یہ ایک بڑا اچھا بولی سگنل بھی تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اوورال جو ڈالر ہے جی وہ پوزیٹیو زون میں ہیں ڈیلی پر بھی ویکلی پر بھی اب ہم چلتے ہیں یو ایس کی ٹین ایئر جیلز پر اگر آپ کل کی بات کریں تو کل جب لاک ڈاؤنز کی ایشو آیا تو اس کے نیوز آئی اس کے بعد کافی ہمیں انڈر سیلنگ پریشر نظر آئی لیکن اس کے باوجود گولڈ میں ہمیں کوئی خاص اپسائیڈ نظر نہیں آیا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہوئے کہ جب ڈالر انڈیکس اور بانڈ جیلز میں یعنی کہ کنٹراسٹ ہو تو پھر گولڈ ہمیں ویسا ہی چوپی قسم کی موو دیتا نظر آتا ہے تو یہ کلوز ہوئی ہے 1.15 کے جب تک یہ 150 کو بریک نہیں کرتی اگر یہ 150 کو بریک کرتی ہیں تو یہ گولڈ کے لیے پوزیٹیو چیز ہوگی پھر یہ دوبارہ سے اپنی اس ٹین لائن اور 140 تک جا سکتی ہیں دوسری سائیڈ پر اگر یہ اپسائیڈ رزیوم کرتی ہیں کیونکہ پھر اگر آپ دیکھیں گے اس کو ایچ وان میں ایچ فور میں تو فیٹ کی ہاکش کمنٹری کے بعد یہ دوبارہ سے ریورس ہوئی اس لو سے تو دوسری سائیڈ پر 160 کا لیول ہے اس کے اوپر پھر یہ 164 اور اس کو بریک کرتی ہیں تو 170 اور 177 تک جا سکتی ہیں جو کہ پھر گولڈ کے لیے نیگٹیو بات ہوگی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں چارٹ پر اور گولڈ کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے جی گولڈ کا ویکلی چارٹ یہ جو ٹرین لائن تھی یہ ہم نے اس ویک دو تین دفعہ ڈسکس کی اور ہم نے اس چیز کو کافی دفعہ کہا میں نے آپ سے کہ اس ہائر لائن پر آپ نے کمز کمبائن نہیں کرنی کیونکہ جب تک اس کے اوپر ڈیلی کروز نہیں ملتا یہ ویکلی چارٹ ہے لیکن ڈیلی پر بھی ہم نے اسی ٹرین لائن کو ڈسکس کیا تھا تو تب تک آپ نے مبائن سے پرہیز کرنا ہے تو ایسا ہی ہوا اس کے آس پاس سے ہمیں ایک بیریش کینڈل سٹیک نظر آ رہی ہے ویکلی میں تو اب اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو یہ ایک ریزسٹنس ہماری فارنگ ریزسٹنس لائن تھی جو اب ایک سپورٹ لائن ہے اور یہ بھی ایک ہماری سپورٹ ٹرین لائن ہے تو جب تک دونوں کا یہاں پر کراس بھی ہے نیکسٹ ویک اگر ہم بات کریں تو جب تک یہ لیول بریک نہیں کرتا گولڈ تب تک گولڈ میں جو اپ سائٹ کا یعنی کہ تیلٹ ہے وہ برگرار رہے گا اگر گولڈ اس کے نیچے کلوزنگ دے دیتا ہے اپنی اس سپورٹ کے بھی اور اس کے بھی تو ہمیں گولڈ میں دوبارہ سے ایٹین ٹین ایٹین ہنڈرڈ اور سیونٹین نائنٹین ایٹی کے لیول نظر آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے پھر اس چیز کو ہم ڈیلی پر دیکھیں گے زیادہ آپ کو میں لیول کے ساتھ سمجھاؤں گا اگر یہاں سے دوبارہ وہ باؤنس بیک کرتا ہے تو یہ ایمیڈیٹ ریزسٹنس ہوگی یہ ٹین لائن اس کے لیے اور اس کے اوپر پھر گولڈ دوبارہ سے انیس سو اور انیس سو سولہ سترہ تک جا سکتا ہے اپنے اس ٹین لائن تک ٹھیک ہو گیا جی تو یہ چیز ہم ڈیلی میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک یہ ہائی ہے اور ایک یہ ہائی ہے اب اگر ہم اس پہ غور کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں چارٹ پر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہماری ایک سٹیٹک سپورڈ لائن تھی ایٹی فیفٹی ڈیلی میں یہاں یہ کلوزنگ دیکھیں آپ اس کینڈل کی کلوزنگ دیکھیں اور ان دو کینڈل کی کلوزنگ دیکھیں تو ڈیلی میں اس نے اس کا بریک آؤٹ کیا ہے اب زیادہ چانسز یہی ہیں پچھلے ویک بھی ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ گولڈ کو اس لیول کو آ کر ری ٹیسٹ کرنا چاہیے تو دوبارہ سے گولڈ آپ اپنے اس لیول تک آ سکتا ہے ایٹین تھرٹی تھرٹی ٹو ایٹین ٹوئنٹی ایٹ یہی لیول ہے تین چار ڈالر کا جو ایریا ہے یہ اس میں گولڈ آ کر دوبارہ سے اس کو ری ٹیسٹ کر سکتا ہے اور یہاں سے پھر دوبارہ وہ اپنا اپسائیڈ ریزیوم کر سکتا ہے کیوں کہ یہ اچھا ایک لیول ہے کرٹیکل لیول ہے ریزیسٹرس بکم سپورٹ لیول ہے تو جب تک جو گولڈ بائرز ہیں اس کے اوپر رکھیں گے گولڈ کو تب تک وہ اس میں اپسائیڈ کو کانٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہاں سے وہ ٹیسٹ کرتا ہے اور دوبارہ سے باؤنس بیک کرتا ہے تو گولڈ دوبارہ سے اپسائیڈ جائے سکتا ہے ٹھیک ہے جی لیول ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے چل کر تو دوسری سائٹ پر اگر کلوزنگ گولڈ اس کے نیچے دے دیتا ہے اپنے اس لیول کے نیچے یہ جو ہائی ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین ہائی اگر ہم لیں اس کے نیچے گولڈ اگر ریلی کلوز دیتا ہے تو گولڈ دوبارہ سے ایٹین ٹوینٹی ایٹین ٹین ایٹین ہنڈرڈ اور ایون سیونٹی نائنٹی ایٹی تک بھی جا سکتا ہے اینڈ پر ہم کنکلوٹ کریں گے کے لحاظ سے ہے جس طرح ہمیں ٹیکنکل کہے گا ویسا ہی ہمارا بیوز پر چینج ہوگا جیسے ہم یہاں پر بات کرتے رہے کہ اس کو یہاں سے پل بیک آنا چاہیے اور اس کو اپنے جا کر لیول کو ٹیسٹ کرنا چاہیے تو فیلحال ہمیں ویسا کچھ فیلحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے اور یہ تقریباً اب دوبارہ سے اس چیز کو ٹیسٹ کرے گا اب ہم لیولز کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں تو ایٹی فیفٹی کا بریک آؤٹ کلیر نظر آ رہا ہے ہمیں تو چانسز ہیں کہ گوڑ دوبارہ سے ایٹین ٹوئنٹی ایٹ تھٹی کو ٹیسٹ کریں اگر اس کے نیچے گوڑ نکلا ڈیلی میں کی بات کر رہا ہوں یاد رکھیے گا تو پھر گوڑ ایٹین ٹوئنٹی ون اس کے نیچے ایٹین زیرو ایٹ ٹین ایٹین ہنڈرڈ سیونٹین نائنٹین اور سیونٹین ایٹی کا جو ایٹی کا جو ایٹیا ہے پھر وہاں تک گوڑ جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر اگر گوڑ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور دوبارہ سے اپنا اپ سائٹ ریزیوم کرتا ہے تو دوبارہ سے پہلا ٹارگر اس کا ایٹین فیفٹی ہوگا ایٹین فیفٹی کے اوپر گوڑ ایٹین فیفٹی نائن اور پھر اس کے اوپر ایٹین سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ سیونٹ یہ جو ہائی آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیلی کے لحاظ سے کلوزنگ کے لحاظ سے اس کے اوپر اگر گوڑ نکلا تو پھر اپنا گوڑ اپنے اس ہائی ایٹین سیونٹین ایٹ ایٹین نائنٹین نائنٹین ہنڈرڈ اور نائنٹین ہنڈرڈ کے اوپر نائنٹین زیرو ایٹ اور نائنٹین سیونٹین تک جا سکتا ہے ٹھیک ہوگیا جی تو یہ وہ لیولز ہیں ایٹین نائنٹین 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 ہیں ڈیلی کے لحاظ سے اب ہم کیا اب ہمارا ویو کیا ہے تو ہمارا ویو فیلہار بھی گوڑ پر پوزیٹیو ہے کیونکہ جب تک گوڑ اس سیریے کو بریک نہیں کرتا تو گوڑ میں یہ چانسز رہے گا کہ گوڑ اس کو اپ سائٹ رزیوم کرے یہ ہمارا ویو تھا کہ یہاں اس کو گوڑ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے اور دوبارہ سے پھر وہ اپنا اپ سائٹ رزیوم کر سکتا ہے دوسری سائٹ پر اگر گوڑ اس لیول کو بریک کر دیتا ہے تو دوبارہ سے وہ پھر اپنا یہ چیز پھر یہ چیز ہمارے سامنے آ سکتی ہے تو ہمارا ویو فیلہار پوزیٹیو ہے گوڑ پر جب تک وہ اس لیول کو بریک نہیں کرتا اگر اس لیول کو بریک کر لیتا ہے نیکسٹ ویگ تو پھر آپ نے خود ہی سمجھ جانا ہے کہ چیزیں ہماری نیگٹیو طرف چلی گئی ہیں تو اب ہماری رزیسٹنس اور سپورٹ کیا رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویگ کے لیے ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ نے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں باقی اگر آپ ویڈس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے وہ آپ چیک کر لیں تو رزیسٹنس ہماری رہے گی اس دفعہ 1916 سے 17 اس کے اوپر اگر نکلا تو 1930 1950 1960 اور 1975 تک جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی اس ویگ وہ رہے گی 1780 1780 اگر گولڈ 1780 بریک کرتا ہے تو گولڈ دوبارہ سے 1760 1750 1720 اور 1680 تک جا سکتا ہے فیلہار گولڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیوی ہے جب تک گولڈ 1828 تیس کیریا بریک نہیں کرتا تب تک گولڈ میں اپسائٹ کا رسک برقرار رہے گا اگر اس کے نیچے کلوز دے دیتا ہے تو پھر گولڈ کو میں نے آپ جو لیول بتائے ہیں پھر وہ گولڈ کے لیے نیگٹیو چیز ہو جائے گی پھر گولڈ ہمیں لو لیول کی طرف جاتا نظر آ سکتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا خوش رہیں شکریہ موسیقی